بلو بم بم مہا دی بام بام دیوی اور سجنوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے نومبر کے اس پرثم دن میں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک دو اور تین یعنی کی نومبر کے پرثم تین دن جو ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک دو اور تین تارے کا سمیہ آپ کے لئے کیسا رہے گا کس راسی والوں کے لئے بڑھیاں ہے کس کے لئے خراب ہے اسی پر بھی چرچہ کریں گے دیوی اور سجنوں سب سے پہلے پنچان کو جان لیتے ہیں ایک تاریخ کو چطورتھی دیتھی بدھوار کا دن چندرمامی تھونڈ راسی میں صبح سمیہ ابھیجیت مہرت ایک تاریخ کو نہیں ہے اور دسا سول اتردسا کی طرف ہے ارثات ایک تاریخ کو اتردسا کی یاطرہ کو نہیں کرنی ہے دو تاریخ کو پنچمی دیتھی گروہ بار کا دن چندرمامی تھونڈ راسی میں اور صبح سمیہ یعنی کی ابھیجیت مہرت جس میں آپ کو یہ اچھا بڑھیاں کام کر سکتے ہوئے گیارہ بج کے بیالیس مینٹ ایم سے بارہ بج کے چھبیس مینٹ پی ایم تک دسا سول دو تاریخ کو دکچن دیسا کی طرف ہے یعنی کی دو تاریخ کو دکچن دیسا کی یاطرہ اگر نہیں کریں تو زیادہ بڑھیاں ہے دن تاریخ کو کھشٹی تھی سکربار کا دن چندرمامی تھونڈ راسی میں اور صبح سمیہ یعنی بج کے بیالیس مینٹ ایم سے بارہ بج کے چھبیس مینٹ پی ایم تک کا اس بیچ میں جو ہے سو آپ کو جو بھی صبح اچھا کام ہو وہ آپ کر سکتے ہو دسا سول جو ہے سو پشم دسا میں ہے یعنی کی پشم دسا کی یاطرہ آپ کو نہیں کرنی ہے تین تاریخ کو آئیے دبی اور سجنوں چرچہ کو آرمب کریں اور جاننے کا پریاس کریں کہ آپ کے لیے یہ سمیہ آخر کیسا رہنے والا ہے چرچہ سب سے پہلے میس راسی سے شروع کریں گے میس راسی والوں کے لیے کنڈلی کے تیسرے بھاو میں یعنی کی یہاں پر میں چندرمہ کا پرویس ہے نہیں نہیں سوڑی سوڑی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں یعنی کی یہاں پر میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ میس راسی والے جاترک کا سمیہ یہ بہت بڑھیا ہے اس سمیہ میں چھوٹے بھائی بہن جنئیرز اتھوا ان کے سمان ویکتی سے بھی آپ کو خوب لاب ملنے کی سمبھاونا جو ہے سو دکھائی دے رہی ہے میس راسی والوں کے پراکرم میں بردھی ہوگی دہیر مجبوط ہوگا گپت ستروں کا جو ہے سو ناس ہوں گے گلے نا کان سوسننگس سے سمبندیت اگر کسی پرکار کی کوئی پریشانی ہے تو اس میں بھی راحت محسوس ہوگی اور یہاں سے سبتم درشتی کنڈلی کے نوم بھاو پر پڑے گی جس کے کرن سے بھاگی کا ساتھ ملے گا دھرم کا پالن کر پائیں گے تیرتھیاترہ وغیرہ کرنے کے یوگ بنیں گے آپ کے یسم بردھی ہوگی سسرال سے لاب ملے گا سنت مہتمہ رسی مونی برامہ ناچارج ان سب سے بھی اگر آپ آثرباد لینا چاہتے ہیں تو اس سمیمے من کھول کر کے یہ آثرباد دیں گے آپ کے کچھ سپنے بھی پورے ہو سکتے ہیں اور سسرال سے بھی اگر لاب لینا چاہیں تو آپ سسرال سے لاب لے سکتے ہیں میں اس کے بعد اچھا میں اس رسی بالوں کے لیے چلیے ان چار پانچ مندوں پر بات کر لیتا ہوں سواست کے معاملے میں دس میں سے دس ریٹنگ دوں گا دھن سمپتی کے معاملے میں دس میں سے آٹھ دوں گا ریٹنگ پاریوارک جیبن کے معاملے میں دس میں سے سات ریٹنگ دوں گا پریم سممندھ کے معاملے میں دس میں سے آٹھ ریٹنگ دوں گا بیجنس پیبسائی کے معاملے میں دس میں سے نو ریٹنگ دوں گا اور بیواہک جیبن کے معاملے میں دس میں سے آٹھ ریٹنگ میں آپ کو دوں گا میں اس کے بعد اب بات کریں گے برشا فراسی کے بارے میں دیوی اور سجنوں برشا فراسی والوں کے لیے کنڈلی کے دوتیے بھاو میں چندرما کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ برشا فراسی والے جاتک کا اس سمیہ میں دھان دھان شمپتی پرابتی کا اچھا خاصا یوگ ہے آپ کو پریوار سے لاو مل سکتا ہے کٹومب سے بھی فائدے ہو سکتے ہیں پروسی سے بھی کچھ لاو کے یوگ ہے وانی آپ کی بڑی سخد رہے گی شتے بولیں گے دان پونے کرنے کا افسر ملے گا پروسی سے بھی آپ کو لاو عوش ملے گا یہاں سے سبتم درشتی پڑے گی کنڈلی کے آشٹم بھاو پر میں جو یہ درس آتا ہے کہ آپ کے آیو میں بردھی ہوگے یعنی درگھائیوں ہوں گے اچانک سے دھان کا لاو ملے گا بیدے سے اگر کوئی کنیکشن ہے تو وہاں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اچانک سے بگرا ہوا کام بنے گا درہٹنا بھی اگر ہونے والی ہے تو وہ بھی ٹلے گی اور اگر آپ کسی بڑے بیماری کے سکار ہیں تو اس میں بھی آپ کو راحت دیکھنے کو ملے گا بات کریں سواست کے معاملے میں تو سواست کے معاملے میں برسوراسی والوں کے لئے سمیں بڑھیا ہے دھنسپتی کے معاملے میں بھی سمیں اچھا ہے پاری باریک جیون بھی بڑا سکھت رہے گا پریم سمندھ کے معاملے میں بھی یہ سمیں بہت بڑھیا ہے بیجنس بیو سائے آپ کا بہت اچھا چلے گا بیوہیک جیون بھی آپ کا سکھت رہے گا یعنی کہ برسوراسی والوں کے لئے یہ جو سمیں ہے سو اچھا ہر پہلوں میں نجر آ رہا ہے برسوراسی والوں کے بعد بات کریں گے میتھن راسی کی میتھن راسی والوں کے لئے میتھن راسی والے جاتک کو شارعرک طور پر میں مجبوتی پرابت ہوگی رنگ روپ بڑھیاں دکھے گا گیان میں بردھی ہوگی شریر میں بل کا احساس ہوگا مانسک طور پر میں بھی مجبوتی حاصل کریں گے بیوہیک کا سہارا ملے گا سیل سبحاب بڑھیاں رہے گا گورب کرنے لائے کام کریں گے بینمرتہ بنی رہے گی سبتم درستی پڑے گی سبتم بھاو پر میں جو یہ درس آتا ہے کہ جس کا بیباہ ہو گیا ہے اس کو جیبن ساتھی کا سکھ ملے گا کام اور واشنا کی پرتی ہوگی بیوہیک جیبن آپ کا بڑھیاں رہے گا دینک روجگار بیبسائی کے چھتر میں بھی آپ کمال کریں گے پرائیویٹ پارٹ سے سمبندھت اگر کسی بھی پرکار کی سمسیا کوئی پریشانی ہے دوسمنوں کا ناس ہوگا اور پارٹنر سیپ میں اگر کوئی کام دندھا کر رہے ہیں تو وہ بھی ملاج بھلا کر کے ٹھیک ٹھیک ہی چلے گا سواست کے معاملے میں سمیں اچھا ہے دھن سمپتی کے معاملے میں بھی سمیں ملاج بھلا کر کے ٹھیک ہے پاریویٹ کی جیبن اچھا رہے گا پرائیویٹ سمندھ کے معاملے میں بھی سمیں ٹھیک ٹھیک ہے بیوہیک جیبن بھی آپ کا اچھا ہی رہے گا مِثُن کے بعد اب بات کریں گے کرکراسی کے کرکراسی بالوں کے لیے یہ سمیں جو ہے سو کیسا رہے گا کرکراسی بالوں کے لیے کونڈلی کے دوادس بہاو میں چندرمہ کا پرویس جو یہ درساتا ہے کہ آپ کو کھرچ اس سمیں میں ادھک ہوگا دھن کے ہانی کا بھی یوگ بنے گا سیہ سکھ سیہ سکھ میں جو ہے کمی کی یوگ دکھائی دے رہے ہیں نند میں کچھ پریشانی آ سکتی ہے آسپتال کا کھرچہ بھی جو ہے ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور آنکھ سے سممندھت سمسیا کسی پرکار کی ہے تو تھوڑا سا ساوڑھان رہیں گے تو بڑھیاں رہے گا سبتم درشتی چھٹے بھاو پر میں ہے جو یہ درساتا ہے کہ سکترو جو ہے سو اس سمیں میں آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر سکتا ہے چنتا میں وقت بھی سکتے ہیں روگ ہیلتھ وائی جیسو جس کو کہتے ہیں وہ کچھ پریشان کر سکتا ہے کرج کے کارن کچھ پریشان ہی آ سکتی ہے کہ اس مقدمہ سے سممندھت اگر کوئی سمسیا چل رہی ہے تو تھوڑا ساوڑھان رہیں پیٹ سے سممندھت سمسیا آپ کو پریشان کر سکتی ہے پیاس کلنگ سوک اور دکھ اس معاملے میں تھوڑا سا ساوڑھان رہیں گے تو بڑھیاں رہے گا کھرکراسی والوں کے لئے سواست کے معاملے میں سمیں اچھا نہیں ہے دھن سمتی کے معاملے میں بچا کر چلنا ہوگا پارپاری باریک جیمن ملاجلہ کے ٹھیک رہے گا پریشان products کے معاملے میں ملاجلہ کے سمیں ٹھیک ٹھیک رہے گا بینیس بیپسائی بہت اچھا اس سمیں میں جو ہے سو نہیں چلنے والا ہے بیوائید جیمن ملاجلہ کے ٹھیک ٹھیک رہیں گے کرک کے بعد جو ہے سب بات کریں گے دیوی اور سجنوں شنگھراسی کی شنگھراسی بالوں کے لیے کنڈلی کے ایک آدس بھاو پر میں چندرمہ کا پربیش ہے شنگھراسی بالوں کے لیے ایک آدس بھاو پر چندرمہ کا پربیش یہ درس آتا ہے کہ آپ کو آمدنی میں جو ہے آئے میں بردی ہوگی لاو ملنے کی سمبھاونا ہے اپلو دھی کی پرابتی بھی ہوگی منو کامنا کی پورتی ہوگی بڑے بھائی بہن سینئرس اتھوہ ان کے سمان ویکتی سے بھی آپ کو لاو مل سکتا ہے پتر بدھو داماد کا سکھ بھی ان لوگوں کو پرابت ہو سکتا ہے جو اس یوگ ہیں اتھوہ اس عمر میں ہے پنچم بھاو پر سپم درشتی ہے جو یہ درس آتا ہے کہ سنتان کا سکھ بھی آپ کو پرابت ہوگا بدیا اور بدھی کا صحیح استعمال کر کے اچھی تلاب بھی لیں گے آپ کے یس میں بردی ہوگی آپ کے چاہنے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھے گی آپ دھرم کا پالن کریں گے منگل کارج کرنے کا بھی اب سر آپ کو پرابت ہوگا ننیحال سے سماندھت جو ہے سو آپ کو اگر کچھ لاو لینا چاہتے ہیں تو پریاس کر سکتے ہیں مل سکتا ہے چھاتی ہردے کی نیچ لے بھاگ پیٹ سے سماندھت کسی پرکار کی پریشانی اگر ہے تو اس میں راحت ملے گی پریم سماندھ کے معاملے میں سمیں بڑھیاں رہے گا سواست کے معاملے میں سمیں بہت اچھا ہے دھن سمپتی کے معاملے میں بھی سمیں بہت پڑھیاں ہے پریم سماندھ کے معاملے میں بھی سمیں بہت پڑھیاں ہے بینیس بیمسائی بھی اچھا رہے گا پیواہک زیون بھی ملاجو لاغ کر کے ٹھیک تھاں ہی آپ کا اس سمیں میں چلنے والا ہے شنگھراسی والے شنگھ کے بعد اب بات کریں گے کنیاراسی کی کنیاراسی والوں کے لیے کنڈلی کے جو ہے ستہ سم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ کنیاراسی والے جاتک کو پتہ پتہ تللی لوگوں سے لاغ مل سکتا ہے کام دھندہ ہے آپ کا بڑھیاں چلے گا پدھ پرتشتھا پربھتہ مان سمان اس کے پرابتی کا بھی کنیاراسی والوں کو بسیسی یوگ ہے سرکار سے اگر لاغ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سمیں میں وہ بھی مل سکتا ہے یہاں سے سبتم دشتی چطورت بھاو پر میں آپ کے سکھ میں بردھی کا یوگ آپ کو ماتا ماتا تللی محلاؤں سے لاغ کا یوگ آپ کو جمین مکان گاری اچل سمپتی ان سب سے سمبندھت جو ہے سو سکھ کا یوگ ہے چھاتی ہردائے پھیفرے سے سمبندھت اگر کسی برکار کی کوئی پریشانی ہے اس سے بھی جو ہے آپ کو راحت دیکھنے کو ملے گی دیوی اور سجنوں کنیاراسی والوں کے لیے بات کریں سواست کی تو سواست کے معاملے میں سمیں بڑھیا ہے دھن سمپتی کے معاملے میں تو بہت ہی اچھا ہے پاری باریک جیبن بھی آپ کا سکھت رہے گا پریم سمبندھ کے معاملے میں بھی سمیں ملاج بلا کے ٹھیک ٹھیک رہنے والا ہے بیجنس بیپ سائی ٹھیک ٹھیک سلے گا بیواہی جیبن جو ہے آپ کا وہ بھی ٹھیک ہی رہے گا کنیار کے بعد بات کریں گے اب تلاراسی کی تلاراسی والوں کے لیے کنلی کے نوم بھاو میں چندرما کا پربیش ہے کنلی کے نوم بھاو میں چندرما کا پربیش یہ درشاتا ہے دیوی اور سجنو کہ تلاراسی والے جاتک کے لیے یہ سمیں بھاگی کا ساتھ دینے والا ہے دھارم کا پالن کرنے والا ہے تیرتھی آترا کرنے والا ہے منگل کارج کرنے والا ہے آپ کے یس میں جو ہے سو بردھی ہونے والی ہے سسرال سے آپ کو کچھ لاو مل سکتا ہے سنت مہتوان رسی مونی برامہ ناچارج ان سب کا آسیرواد بھی آپ کو مل سکتا ہے اور یہاں سے سبتم درشتی جب تیسرے بھاہو پر پڑے گی تو یہ درس آتا ہے چھوٹے بھائی بہن جنئیرز اتبا ان کے سمان وقتی سے بھی آپ کو لاو مل سکتا ہے خود کے براکرم میں بھی بردھی دیکھنے کو ملے گی آپ کا جو دہر ہے وہ مجبوط اس سمیں میں ہوگا ماتا ناتا تلے مہلائیں ان سب سے سممندھت اگر کسی سے کوئی لاو لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل سکتا ہے گپت شطرو کا ناس ہوگا گلے نہ کان سوسننگ سے سممندھت کسی پرکار کی پریشانی ہے تو اس سے بھی آپ کو راحت دیکھنے کو اس سمیں میں ملے گی سواست کے معاملے میں سمیں ملا جولا کر کے بڑھیاں ہیں دھنزمبتی کے معاملے میں بھی اچھا ہی ہے پاڑی باریک جیون سکھت رہے گا پریشانی سممندھ کے معاملے میں سمیں ٹھیک تھاگ ہیں بینیس بیبسائی بھی اچھا چلے گا بیواہیک جیون بھی آپ کے جو ہیں سو ملا جولا کر کے بڑھیاں ہی نجر آ رہا ہے طلا کے بعد جو ہے سو اب بات کریں گے دیوی اور سجنوں بریشچک راسی کی بریشچک راسی بالوں کے لیے کنڈلی کے اسٹم بھاو میں چندرمہ کا پربیش ہے کنڈلی کے اسٹم بھاو میں چندرمہ کا پربیش یہ درس آتا ہے کہ آپ کے لیے جو یہ سمیں ہے وہ یہ درس آ رہا ہے کہ اس سمیں میں جان کی واجی لگا کے کوئی کام نہ کرے ارثہ جیون کو رسک میں ڈال کر کے کوئی کام نہ کرے نہیں تو جیون پریشانی میں کر سکتی ہے اچانک سے کچھ دھن کے لاغ کا بھی یوگ ہے بیدیس سے اگر کوئی کنیکشن ہے تو وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے آکشمک پریورتن کے بھی یوگ ہے درگھٹنا وغیرہ اگر کسی پرکار کی جنم کنڈلی میں یوگ ہے تو اس سمیں میں چندرمہ اس کو ملت کر دے گا تھوڑا سا ساو دھان رہے پیکھانے کے راستے سمبندھید کسی پرکار کی سمسیہ ہے تو ساو دھانی سے چلیں یہاں سے سبتم درشتی پڑے گی کنڈلی کے دوتیے بھاو پر میں جو یہ درس آتا ہے کہ دھن دھانے سمپتی کے معاملے میں آپ کا سمیں اچھا نہیں رہنے والا ہے یعنی کہ پیسوں کی بروادی کی ہو پڑیوار کے لوگوں سے ٹینسن تناب کے استطیقے آ سکتی ہے وانی میں دوست کے استطیقے آ سکتی ہے پروسی کے ساتھ ٹینسن تناب دیکھنے کو مل سکتا ہے آنکھ سے سمبندید پریشانی آ سکتی ہے اور اور کیا تو سواست کے معاملے میں سمیں بڑھیا نہیں ہے دھن سمپتی کے معاملے میں سمیں بہت خراب ہے پڑیواری ایک جیمن سکھد رہے گا پریم سمبند کے معاملے میں سمیں بڑھیاں رہے گا بینیس بیواری ایک بہت خراب ہے اور بیواری ایک جیمن کے معاملے میں آپ کا جو سمیں ہے سو بڑھیاں رہنے والا ہے مرشش کے بعد اب بات کریں گے دھنو راسی کی دیوی اور سجنوں دھنو راسیوانوں کے لیے کنڈلی کے سبتم بھاو میں چندرما کا پرویس جو یہ درس آتا ہے کہ دھنو راسی والے جاتک کا ساری طور پر میں مجبوطی ملے گی جیمن ساتھی کا سکھ ملے گا کام اور واسنہ کی پرتی ہوگی بیواری جیمن آپ کا بڑھیاں رہے گا دینی کروچگار بیبسائی کے چھتر میں آپ کا جو سمیں ہے سو اچھا رہے گا پریویٹ پارٹ پیسہ آپ کے راستے سے سمبند کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے تو اس میں راحت دیکھنے کو ملے گی دوشمن کچھ نہیں بیگار پائے گا پارٹنر سیپ میں بھی کام بندہ یہاں سے سبتم درشتی جو ہے سو پردھم بھاو پر میں ہے جو یہ درس آتا ہے کہ شاریرک طور پر میں آپ کو شاریرک طور پر میں آپ کو مجبوطی ملے گی طاقت ملے گی رنگ روح بڑھیاں دیکھے گا گیان میں بردی ہوگی سریر میں بل کا احساس ہوگا بانسک طور پر مجبوطی بیویق کا سہارا ملنا سیل سبحاب آپ کا بڑھیاں رہے گا گورب کرنے لائک کام کریں گے بین امرتہ بھی آپ کی بنی رہے گی یعنی کہ دھنو راسی والوں کے لیے جو سمیں ہے سو ملاجو لاکر کے بڑھیاں رہنے والا ہے سواست کے معاملے میں بھی اچھا ہے دھن سمپتی کے معاملے میں بھی سمیں ٹھیک ہے پاری باریک جیون کے معاملے میں بھی سمیں بڑھیاں ہے پریم سمندھ کے معاملے میں سمیں اچھا ہے بیجیس بیمسائی کے معاملے میں بھی سمیں بڑھیاں ہے دنوں کے بعد اب بات کریں گے دیوی اور سجنوں مکر راسی کی مکر راسی والوں کے لئے کنڈلی کے چھٹے بھاؤں میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ مکر راسی والے جاتک کو سترو دسمن جو ہے سو اس سمیہ میں آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ کا وال واقع نہیں کر پائے گا چنتائیں دور ہوں گی روک کا ناس بھی ہوگا کرج سے سمبندھت پریشانی چل رہی ہے تو راحت محسوس ہوگی اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس سمیہ میں کیش مکدمہ سے سمبندھت اگر کسی پرکار کی پریشانی چل رہی ہے تو اس سے بھی راحت محسوس ہوگی پیٹ سے سمبندھت سمسیہ کم ہوگی اپیاس کلنگ سوک اور دکھ کا ناس ہوگا سب تندرشتی دوہ دس بھاؤ پر میں تو خرچ ادھک خرچ ادھک ہوگا لیکن سہی چیئوں میں ہوگا سہیہ سکھ جو ہیں آپ کے اس میں کمی کی یوگ ہے نند میں کوئی پریشانی ڈال سکتا ہے لیکن اس پریشانی سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا اسپطال کا خرچہ کم ہو سکتا ہے آنکھ سے سمبندھت سمسیہ سے بھی آپ کو راحت مل سکتی ہے تو مکر راسی والے جاتک کے لیے سمیہ جو ہے سو بڑھیاں ہی رہنے والا ہے سواست کے معاملے میں سمیہ اچھا ہے دھان سمپتی کے معاملے میں سمیہ ملا جنا کے ٹھیک ہے پریبارک جیون ٹھیک تھاک ہے پریبارک سمپتی کے معاملے میں سمیہ بڑھیاں ہے بینیس بیم سائی بھی آپ کا ٹھیک تھاک ہی چلے گا بیواہک جیون بھی بڑھیاں ہی چلنے والا ہے دیوی اور سجنوں مکر راسی والوں کے لیے سمیہ ہر معاملے میں انبھاک کر رہا ہوں کہ ٹھیک تھاک ہی رہنے والا ہے مکر کے بعد بات کریں گے اب کمبر راسی کی کمبر راسی والوں کے لیے کنگلی کے پنچم بھاو میں چندرمہ کا پرویش یہ درس آتا ہے کہ آپ کے لیے جو سمیہ ہے سو شنطان کی سکھ کا سمیہ ہے کمبر راسی والے آپ کو شنطان کا سکھ ملے گا شنطان کا سکھ ملے گا آپ کو بدھیا اور بدھی کا صحیح استعمال کر کے اوچھی تلاو لے پائیں گے آپ کے یس میں بردھی ہوگی چاہنے والے لوگوں کی سنخیہ بھی بڑھے گی دھرم کا پالن کریں گے منگل کارج کرنے کا افسر ملے گا اور آپ کو میں بتا دوں کہ نینی حال سے بھی کچھ لاو مل سکتا ہے سنت مہتمہ رسی منی برامانہ چارج ان سب کا بھی آپ کو آثیرواد ملے گا یہاں سے سبتم دشتی اکادس بھاو پر میں آمدنی میں بردھی ہوگی بڑے بھائی بہن سینئرز ادھوہ ان کے سمان وقتی سے بھی آپ کو لام ملے گا سواست کے معاملے میں سمیں کم بھراسی والوں کا اچھا ہے دنزم پتی کے معاملے میں بھی سمیں ٹھیک ہے پاری باری کے جیبن آپ کا سکھد رہے گا پریم سمندھ کے معاملے میں سمیں ٹھیک تھا گیا مینس بیبزائی آپ کا اچھا چلے گا بیواہی کے جیبن بھی آپ کے ٹھیک تھاک ہی رہنے والے تو کم بھراسی والوں کے لیے جو یہ سمیں ہے سو اچھا محسوس ہو رہا ہے کم بھ کے بعد بات کریں گے مین راسی کی مین راسی والوں کے لیے دیوی اور سجنو کنڈلی کے چوتھے بھاو میں یہاں پر میں چندرما کا پربیس جو ہے سو یہ درس آتا ہے کہ آپ کے لیے یہ سمیں تھوڑا سا بیبرید ہے مین راسی والوں کو سکھ مین راسی والوں کو سکھ پرابتی میں کمی کے یوگ ماتا کو ہیلتھ بائی جیسو ماتا سے انبن کی اسٹھیتی جمین مکان اچل سمپتی گاری انسپ گری گارڈنگ ٹینسن تناب کے یوگ چھاتی ہردے فیفرے سے سمبند ہے سمسیاؤں کے یوگ یہاں سے سپتم درشتی جو ہے سو کنڈلی کے دسم بھاو پر میں پتہ پتہ تلے لوگ ان سب کے ساتھ کچھ ٹینسن تناب کے یوگ کام دھندہ کا بڑھیاں نہ چلنا پد پرتشتہ من سمبان میں کمی کارووار میں کمی ادھکار کی پرابتی میں کمی اور آپ کو میں بتا دوں کہ کنڈلی کے دسم بھاو پر درشتی جو ہے سو یہ درس آتا ہے کہ آپ کے مادم سے پتہ کے دھن سمپتی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے سواست کے معاملے میں سمیں تھوڑا سا خراب ہے دھن سمپتی کے معاملے میں سمیں بہت اچھا نہیں ہے پاڑیوارک جیون آپ کا ٹھیک تھاک رہے گا پریم سنبند کے معاملے میں سمیں بڑھیاں ہے بیجنس بیب سائے آپ کا اچھا نہیں چلے گا بیواہک جیون بھی بہت زیادہ شکھت جو ہے آپ کا مین راسی والے نہیں رہنے والا ہے تو یہی تھی میس سے لے کر کے مین تک کی کہانی جس میں ہم نے آپ کو بتانے کا پریاس کیا کہ ایک دو اور تین تاریخ کا سمیں نومبر کا پہلا تین دن کیسا رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سبھی بہت بہت دانی بار تھینکیو تھینکیو سو مچ جہن بندے ماترم بولیے رات ہے رات ہے